سورہ فرقان کی وہ آیات ہیں جن میں عباد الرحمن اللہ کے بندوں کی شانیں بیان کی گئی ہیں آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ جللہ شان روح اپنے ان برگزیدہ بندوں کی کس انداز سے شان بیان فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِهُوْنَ وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِهُوْنَ اور اللہ کے جو بندے ہیں وہ زمین پر آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں وپار کے ساتھ چلتے ہیں ان کی چال ڈھال سے ہی پتا چلتا ہے کہ یہ اللہ والے ہیں ان کی چال میں تکبرانہ انداز نہیں ہے نہ ہی وہ اتنی آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں کہ اپنے وقت کی اہمیت کا انہیں علم نہ ہو وقت کا احساس بھی انہیں ہوتا ہے اور چال کو اس انداز سے سری اور تیز نہیں کرتے کہ وقار جاتا رہے اور ان کی شخصیت بے روب ہو جائے زیادہ تیز چلنے سے انسان کا وقار زائل ہو جاتا ہے اور بہت آہستہ چلنے سے انسان کا وقت زائل ہوتا ہے اس لئے وہ درمیانہ اعتدال اور میانہ روی کے انداز کو اختیار کر کے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو پہلی نشانی یہاں یہ بتائی کہ وہ زمین پر آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو وسیعتیں کی وہ سورہ لقمان کے اندر موجود ہیں تو وہاں بھی انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا واقصد فی مشیق کہ اپنی چال میں اعتدال پیدا کر اور یہ چال کا حسن ہے اور یہ چال کا جمال ہے تو اہلاللہ کی پہلی علامتی ہے وہ دور سے پہچانے جائیں گے کہ ان کی چال میں اعتماد ہوگا ان کی چال میں ٹھہراؤ ہوگا ان کی چال میں وقار ہوگا مطانت ہوگی سنجیدگی ہوگی وہ اپنی چال کے اعتبار سے ہی خوبصورتی کا مظاہرہ کر رہے ہوں گے تو اللہ والے جب چلتے ہیں تو اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں دوسری بات وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ كَالُ سَلَامًا اور جب جاہل ان سے بات کریں تو کہتے ہیں بس سلام جاہلوں کے ساتھ الچنا اہلاللہ کا شیوہ اور شعار نہیں ہے اپنا قیمتی وقت جاہلوں کے ساتھ الچ کے ضائع نہیں کرتے بلکہ اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے ہر آقل اور ہر جاہل کو پیغام دین تو دیتے ہیں حق کا پیغام لوگوں تک منتقل کرنے کے لیے کوشہ رہتے ہیں لیکن اگر کوئی جاہل ان سے الچنا چاہے تو پھر وہ اس سے الچتے نہیں سلام متارکت کر کے اپنا راستہ لے لیتے ہیں اور اس کے ساتھ کھڑے ہو کر کے اس کے ساتھ بات کر کے اپنے قیمتی وقت کو برباد نہیں کرتے چونکہ وقت ایک ایسی دھولت ہے کہ اس کی ایک ایک ساتھ ہمارے لیے مفید اور قیمتی ہے حضرت امام شافی فرماتے ہیں کہ میں نے فقیر لوگوں سے جو کام کی باتیں لی ہیں ان میں سے دو باتیں بڑی اہم ہیں اللہ والوں کی زندگی کے جو اقوال اور تجربات ہوتے ہیں یہ ان کی زندگی کا نچوڑ ہوا کرتے ہیں اسی لیے بڑے بڑے مشایف بزرگ اور علماء جو ہیں وہ اہل اللہ کی صحبت اپنے لیے غنیمت سمجھتے تھے حضرت امام احمد بن حنبل حضرت بشر حافی کے پیچھے دھوڑتے تھے تو کسی نے کہا اے احمد بن حنبل اتنے بڑے عالم ہو کے ایک فقیر کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہو بات سمجھ میں نہیں آئی تو حضرت احمد بن حنبل نے جو جواب دیا وہ بڑا دل فریب تھا فرمانے لگے احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے بشر حافی اس رب کو جانتا بھی ہے اس لیے میں اس کے پیچھے پیچھے رہتا ہوں تو امام شافی کہتے ہیں کہ مجھے ان فقیر لوگوں کی جن باتوں نے نور دیا ہے ان میں سے دو باتیں بڑی اہم ہیں ایک بات یہ کہ الوقت و سیفن قاتئون وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے اگر تم وقت کو کاٹ لوگے تو ٹھیک ورنہ وقت تمہیں کاٹ کے رکھ دے گا وہ کیا کہتے ہیں شب گزری نہیں گزاری ہے یا تو تم شب کو گزار دوگے یا پھر رات تمہیں گزار دے گی اس لیے وقت کو اگر تم گزاروگے تو تم جو چاہوگے اپنی خواہش اور مرضی کے مطابق گزاروگے لیکن اگر تم نے وقت کو نہ گزارا تو پھر وقت تمہیں گزار دے گا یہ ایک تلوار ہے یہ ایک سواری ہے تم سوار ہو جاؤگے تو ٹھیک ورنہ یہ تمہارے اوپر سوار ہو جائے گا تو کہتے ہیں دوسری بات میرے من میں اتری اور جس نے روح میں اجالے کیے اور باطل میں نور کی کرنے اگا دی وہ یہ بات تھی کہ اگر نفس کو تم حق کے کاموں میں مشہول کر دوگے تو پھر درست ہے ورنہ نفس تمہیں باطل کی راہوں پہ لگا دے گا تو اہلاللہ جو ہیں وہ اپنے وقت کا خیال رکھتے ہیں اور زمین پر بقار سے چلتے ہیں زیادہ تیز بھی نہیں زیادہ آہستہ بھی نہیں اور جب جاہل لوگ ان سے مخاطبہ کرنے لگ جائیں تو پھر وہ ان سے علجتے نہیں پہلو تہی کر کے گزر جاتے ہیں اور اپنے قیمتی وقت کی حفاظت اور اپنے عزت اور اپنے بقار اور اپنی آبرو کو بچاتے ہیں کیونکہ جاہل سے علجنا اپنی عزت کو پامال کرنے کے مترادف ہے تیسری بات بللہ زینا یبیتونا لربہم سجادم و قیاما ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور راتوں کو کبھی سجدے میں گزارتے ہیں کبھی قیام میں گزارتے ہیں ان کا شیوہ ان کا شیار اللہ کی عبادت ہے ساری ساری رات قیام کرنے سے رکوع اور سجدے میں گزارنے کے بابست بھی ان کے قلب کو جو ہے وہ تشنگی باقی رہتی ہے کہ ابھی تک ذوق بندگی پورا نہیں ہوا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی بارگاہ میں ایک دن دعا مانگنے کے لئے کھڑی ہوتی ہیں اور عرض گزار ہوتی ہیں مالک تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا ایک رات تو اتنی لمبی کر دے کہ جھی بھر کے تجھے سجدہ ہی کر سکوں ہم تو کہتے ہیں کہ ہم وہاں نماز پڑھیں گے جہاں ترابی آدھے گھنٹے میں ختم ہوتی ہے لیکن اہل اللہ کا شعار ان کا طرز زندگی بتایا گیا ہے کہ وہ راتوں کو کبھی قیام میں گزارتے ہیں اور کبھی سجدوں میں گزارتے ہیں ان کی کروٹیں بستر سے الگ رہتی ہیں اور خوف و تمہ میں اپنے رب کو پکازتے رہتے ہیں اور وہ یہ بات کہتے ہیں اے اللہ ہم سے عذاب جہنم پھیر دے اِنَّا عذابَهَا قَانَ غَرَامَا بے شک جہنم کا عذاب گلے کا پھندہ ہیں یہ کن لوگوں کی کہانی ہے جن کی راتیں عبادت میں گزارتی ہیں جن کے شب و روز ذکرِ الٰہی میں بیٹھتے ہیں جو اپنی راتوں کو آباد کرتے ہیں سجدوں سے قیام رکوع سے تسبیحات سے جن کی راتیں روشن ہوتی ہیں وہ یہ عرض کرتے ہیں مالک ہم سے عذابِ دوزق پھیر دے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور علم انسان کے سینے میں خشیتِ الٰہی اور خوفِ خدا کو بڑھا دیتا ہے اور جو جو وہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کا قرب پاتے جاتے ہیں اللہ کا خوف بڑھتا چلا جاتے ہیں راتوں کو تنہائیوں میں راتوں کی خلوتوں کے اندر ذکرِ الٰہی اور سجدہ و قیام سے اپنے اوقات کو بسر کرنے والے دعا کیا کرتے ہیں مالک ہم سے عذابِ عذابِ قیامت عذابِ جہنم پھیر دے کیونکہ وہ گلے کی پھانس ہے وہ گلے کا پھندہ ہے وہ سخت عذاب ہے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اس عذاب سے یہ ان لوگوں کا شیوہ ہے یہ ان لوگوں کا دستور ہے جن کی زندگی تقوی سے عبارت ہے حضرتِ جنیدِ بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میرے مامو اور شیخ حضرتِ سری سکتی نے ایک دن مجھے بلایا اور کچھ نصیحتیں کی اور کہنے لگے بیٹا میرا وقتِ آخر آگیا ہے اور میں تجھے کچھ وسیعتیں کرنا چاہتا ہوں ان کو یاد رکھو اور ان پہ عمل کرنا کہتے ہیں میں نے اپنے مامو کی اور اپنے شیخ کی وسیعتیں سنی لیکن ایک وسیعت سننے سے ہی میرے پاؤں تلے سے جیسے زمین نکل گئی ہو تو میرے شیخ نے مجھے کہا کہ بیٹا جب میں فوت ہو جاؤں تو میری قبر بغداد سے باہر بنانا تو میں نے کہا کہ حضور کیوں لوگ تو بغداد میں دفن ہونے کے لئے ترستے ہیں اور آپ کہتے ہیں بغداد سے باہر میری قبر بنائی جائے تو حضرتِ سری سکتی کہنا لگے کہ بیٹا میں ڈرتا ہوں میری بدعمالیوں کی وجہ سے بغداد کی مٹی مجھے قبول کرنے سے انکار نہ کر دے یہ اس شخص کی کہانی ہے جس کی زندگی تقوے سے عبادت ہے جس کے شب و روز یادِ الہی میں بیٹھتے ہیں جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ مالک کے حکامات پر عمل کرتے ہوئے بیٹھتا ہے حضرتِ شیخ سادی شیرازی لکھتے ہیں کہ حرم میں قابط اللہ کے آس پاس لوگ موجود تھے کہ تواف چل رہا تھا ایک شخص مطاف میں کمکروں کے اوپر پہشانی رکھے اتنے درد سے ہوتا ہے کہ تواف کرنے والوں کے قدم بھی وہاں رکھتے ہیں اور وہ کہتا کیا ہے مالک مجھے معاف کر دے نہیں تو قیامت کے دن مجھے نادی نہ اٹھانا تو کیا تیرے بندوں کا سامنا بھی نہیں کر سکتا اور وہ اتنے درد سے روتا ہے کہ چلنے والوں کے قدم تھیرتے ہیں جن لوگوں نے حج یا عمرے کی سعادت پائی ہے وہ جانتے ہیں کہ کئی کئی ایسے مناظر آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں کہ بندہ اپنی دعائیں بھول کر کے ان لوگوں کے لئے دعائیں کرنے لگ جاتا ہے جن دنوں میں میں حاضر ہوا تو فلسطین کی جنگ پورے زوروں پہ تھی قابط اللہ کی غربی دیوار کے ساتھ فلسطینی خواتین لپٹ کے اس درد سے روتی تھی کہ وہاں آ کر کے اپنی دعائیں بھول جاتی تھی اور بے تہاشا دعائیں جو ہیں اور بے ساکتا دعائیں نکلتی تھی مو سے بیت المقدس اور فلسطین کی آزادی کے لیے کہ مالک یہ تیرے درد کی باندیاں آج تجھے دکھڑے سنانے آئی ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے بھائی کٹے ہوں گے ان کے بچوں کو ٹنکو تلے رون دیا ہوگا اور آج یہ اپنے دکھڑے اور اپنے درد تیری بارگاہ میں پیش کر رہی ہیں تو وہاں جا کر کے ان کے لیے دعائیں اور ان کے لیے آرزوں میں ڈھل جاتی تھی اور اپنے لفظ اپنے لیے جو دعائیں ہوتی ان کا رکھ مڑ جاتا تھا تو لوگ وہاں سے جب گزرتے تو رونے والا اس درد سے روتا تھا کہ لوگ اپنی دعائیں چھوڑ کے اس کے لیے دعائیں کرتے یا اللہ اسے معاف کر دے پتہ نہیں کتنا بڑا گناہگار ہے یہ کہہ رہا ہے کہ مالک مجھے قیامت کے دن نادی نہ اٹھانا میں تیرا کیا تیرے بندوں کا بھی سامنا نہیں کر پاؤں گا ایک آدمی اپنی دعائیں چھوڑ کر کے اس شخص کے پاس کھڑا ہو گیا اور مسلسل کھڑے ہو کے اس شخص کے لیے دعا مانگتا رہا جب وہ شخص اپنی مناجات کرنے کے بعد واپس جانے لگا تو اس شخص کو تجسس ہوا کہ میں اس شخص کو دیکھوں کہ یہ کون ہے اور اس کو تسلی دوں کہ اللہ کی رحمت میں بڑی امیم ہے تو بہت زیادہ خوف زیادہ ہو گیا تو اس شخص نے اپنے چہرے کو اپر کپڑا ہوڑا تھا اور نقاب کیا ہوا تھا اس نے تھوڑا سا جھوک کر کے دیکھا لیکن جب اس چہرے کے اوپر نظر پڑی تو دیکھنے والے کی چیخیں نکل گئیں فائضہ ہوا شیخ عبدالقادر جی لانی اس لیے کہ یہ رونے والا غوث آزم عبدالقادر جی لانی تھا یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگیاں تقوی سے عبارت ہیں ساری رات قیام میں گزارتے ہیں ساری رات سجدے میں گزارتے ہیں اور صبح اٹھ کے کیا کہتے ہیں وَلَّذِينَ يَكُولُونَ رَبَّ نَصْرِفْ عَذَابَ جَهَنَّمْ آج کا پیر تو ٹھیکے دار بنا ہوئے جنت